ظلم جب حد سے بڑھا ہے تو مٹا ہے خود ہی پڑھ لو تاریخ کو تاریخ ادھوری تو نہیں ہمیں جو ظلم صحیح ہیں کسی مجبوری میں میرے بچے بھی وہ سہلیں یہ ضروری تو نہیں شکیل سمشی کی یہ نظم آپ کو آج بہت یاد آ رہی ہوگی کیونکہ ہمارے بھارت میں جس طرح کا ماحول پیدا کرنے کا شرپسندوں کے ذریعے پریاس ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار اور میں ہوں محمد احمد بھوپال مدھ پردیش سے ایک اہم خبر آ رہی ہے جہاں پر قادی شہر بھوپال سید مشتاقلی ندوی نے آج وہاں کے گرہ منتری ہومنسٹر اور ڈی جی پی سے ملاقات کی ملاقات میں انہوں نے سیدھے سیدھے یہ آروپ لگایا کہ جس طرح سے مسلمانوں کے دکان اور مکان رمضان کے پویتر مہینے میں یک طرفہ طور پر کارروائی کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں وہ آتینت دکھد ہے اور یہ مانویے اور سنگ بدھانی کیعنی قانونی دونوں آدھار پر دونوں وصولوں کا اُلنگن ہے مولانا نے اس موقع پر ملاقات میں کہا کہ تربوز بیجنے والے کا گھر گرائے جانے کا کیا مطلب ہے پتھراؤ کرنے والے کی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پتھراؤ کیا اگر پتھر مسلمانوں کی طرف سے آیا ہے تو جو لوگ دوشی ہیں ان پر کارروائی ہو لیکن کسی ایک کا دوش اگر صد ہوتا ہے تو پورے گھر کو تباہ کر دینا پورے پریوار کو تباہ کر دینا یہ کہاں کا قانون ہے یہ کہاں کا سمبیدھان ہے جو بھارت پر تھوپنے کا پریاس ہو رہا ہے مولانا نے کہا کہ اگر ساجش ہے تو ساجش کرنے والوں کو جانچ ہونی چاہیے ان کو ان کے انجام تک پہنچا جانا چاہیے مولانا نے کہا کہ بھوپال میں شاہد کباڑی والے کا کیا قصور تھا کہ اس کے مکان کو تباہ کر دیا گیا اس کے پریوار کو سڑک پر لا دیا گیا گرام کھمریاں میں مسلم سماج کی دکانیں اور مکانیں توڑی گئیں مولانا نے کہا کہ حالی میں کھرگون اور صدوہ میں ایک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے اور اخباروں کی کٹنگ بڑی بات ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ قادی شہر بھوپال نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چاہے وہ نائب قاضی ہوں مولانا نے ملاقات کروں نے کہا کہ حال ہی میں جو کچھ گرام کھمریاں میں ہو رہا ہے جس طرح سے مسلمانوں کی دکانوں اور مکانوں کو توڑا گیا ہے اور جس طرح سے کھرگون اور صدوہ میں ایک طرفہ کارروائی کی گئی اور اخبار کے تراشے اخبار کی کٹنگ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک طرفہ ظلم ہو رہا ہے مولانا نے کہا کہ سولہ چار دوہزار بائیس ہنمان جہنتی کے اوثر پر بجرنگ دل اور ہندو تنظیموں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بدھوارہ اور اتوارہ سے جلوس نکالیں گے اور اس کا پمپلٹ بھی مولانا نے وہاں کے ہوم منسٹر اور ڈی جی پی کو سوپا اور بتایا کہ یہ علاقے بہت سنسٹیب ہیں حساس ہیں لہذا اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہے گی کہ کوئی ایسی انہونی نہ ہونے پائے ساتھ ہی مولانا نے مسلمانوں سے بھی اپیل کیے کہ حالات بہت نازک ہیں صبر کے ساتھ حمد کے ساتھ حسلے کے ساتھ کام لیں قادیہ شہر نے آگے کہا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ مسجدوں میں قنوط نازلہ کا احتمام کریں حرام کاموں سے بچیں اللہ کے طرف مسلمان لوٹ کر کے جائیں اور سماج کو دینے والے بنائیں مولانا نے کہا کہ مسلمان اپنی پروڈکٹیوٹی کو اور بڑھائیں سماج کو دینے والا بنائیں قادیہ شہر نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے جو کمیٹی کے لوگ ہیں متولی ہیں صدر ہیں سگریٹری تھے سربارہان ہیں وہ مسجدوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کریں اور ان سی سی ٹی وی کیمرے کو اپنے موبائل سے ضرور کنیکٹ کریں ذمہ دار لوگ تاکہ اگر ان کو جب نقصان پہنچا جائے تو اس وقت کی ریکارڈنگ ان کے موبائل میں سیف ہو سکیا اور اس کا پورا نظم کریں ساتھ ہی قادیہ شہر نے یہ بھی کہا کہ ایسے ماحول میں جب ملک میں شرپسندہ ناصر کا غلبہ ہوتا جا رہا ایسے ماحول میں صبر کے ساتھ حمد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ کام لیں قادیہ شہر نے یہ بھی کہا کہ مایوس ہونے کے بجائے حوصلے سے کام لینے کے ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈی جی پی صاحب کو اور گرہ منتری کو پورے حالات سے عوگت کرا دیا ہے اخبارات کی کٹنگ کی مسلمانوں کے ایک طرفہ کارروائی ہوئی ہے اس کو پینڈرائی کے ساتھ اخبار کے تراشے پمپلیٹ ساری چیزیں انتری کو اور ڈی جی پی کو سوم دی ہیں انہوں نے اس بات کاش واسن دلایا ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اور غیر جانبدار آنا کارروائی کریں گے کسی طرح کی کوئی جانبدار کارروائی نہیں ہوگی آئیے دیکھتے ہیں قادیہ شہر اس وقت میڈیا سے خود مخاطب ہیں کیا فرما رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈی جی پیل لے آئی تھے جو کھرکون کے در یہ وصلہ ہوا ہے اسے چلے میں ہم نے ان سے جانت کی جائے اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارا صوبہ ہمیشہ سے امر شانتی کا یہ ٹاپورا ہے یہاں کا ماحول نہیں بگھڑنا چاہیے جو انہوں کو اس کا ماحول بگھڑنا چاہتے ہیں اس کو سخت کارروائی کی جائے اور جو گناہگار ہیں ان کو ستا دی جائے بے گناہوں اس کو نہیں بلبس کی جائے انہوں نے بات ہماری سنی اور ہم نے پورا شواسن دلایا ہے کہ بے گناہوں پر کارروائی نہیں ہوگی جو غلط ہوگا اس کو کارروائی کی جائے گی ہاں نہیں ہم نے بتا دی ہم نے کہا کہ ہمارا تحقیق کی جائے اور بے گناہوں پر اگر کسی نے غلطی کی ہے تو غلطی کرنے والے کو سزا ملنا چاہیے مسلمانوں کے نام سے خالی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان ہیں اس کو دیکھتے ہی کارروائی کی جائے تو اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اگر تحقیق کریں گے جو غلط ہوگا غلط ہوگا صحیح ہوگا اس کو کارروائی ہر جو توڑے جائے گی مسلمانوں کو تاگیٹ کیا جاتا ہے مزیدوں پر سیسی کیمرے لگانے کی بات کریں اچھی پہل ہے لگانا چاہیے سب ہی طرف سانتی ہے سب کو ایک پرس پر بسواس رہنا چاہیے اگر کوئی بھرم دور ہوتا ہے سیسی کیمرے سے تو لگائیں ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور کمیٹ باکس میں اپنی رائے دیں ساتھ ہی آپ ہماری یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کریں آپ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ایٹ وطن سمچار اور ساتھی ساتھ آپ ہمیں ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں